بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے جی کیسے ہیں آپ میں اللہ کا شکر ٹھیک اور امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو جی ناشتہ واشتہ میں نے بچوں کو دیا کچن کا کام میں نے کیا تو کام کر رہی تھی کہ اچانک منی نظر پڑی کہ خیر نظر تو کافی دنوں سے منی نظر میں یہ تھے پر اس وقت اچانک سے خیال آئے کچن کے میں نے دیکھے بٹنز تو میں نے کہا چلیں بھائی میں اب لگی ہوئی تو سارے میں یہ جو ہوتے ہیں بورڈ یہ اپنے بجلی کے یہ میں ساف کر دوں وہ میں نے اچھے طریقے سے ساف کی اس کے بعد یہ بیٹی کی روم میں یہ دو پڑے ہوئے تھے پلانٹس یہ میں لے آئی ان کو میں نے لے کہ ان کے پتہ شدہ جو گیر رہے تھے وہ پھول شل وہ میں نے ساف کیے کر کے پھر ان کو میں نے پانی دے دی اچھے طریقے سے دے کے تو ان کو میں نے کچن کی ونڈو میں ہی رکھ دی میں ان کا چلیں یہ در پڑے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ ان کو پانی دو تو نیچے سے نا سارے ان کا پانی نکل جاتا ہے تو اس لئے پھر میں نے کہا وہ ان کی اوپر پڑے میں جو وال ہنگیں ان کی اوپر اکھے میں تو اس کی اوپر پھر وہ وائٹ ہیں تو وہ سارے گند ہو جاتا ہے میں ان کا چلیں میں ادھائی رکھ دیتی ہوں تو خیر جی کام وہاں میں نے کیے کر کے پھر اس کے بعد یہ ہم لوگ جا رہے تھے بیٹی کی کیونکہ ہو رہے ہیں پھر سو بیٹی پڑ رہی تھی تو میں بیٹا اور دونوں بیٹے اور میں گئے تھے تو یہ ہم لوگ گئے تھے سینٹوروس میرا کام تھا کچھ میں نے کہا چلیں میں یہاں پہ کپڑے دیکھ رہی تھی میں کیونکہ مجھے میسیج آیا تھا اس کی لگی بھی یہ سیل خارڈی پہ تو میں نے کہا کچھ دیکھ لیتی کیونکہ آرٹیکل کچھ اچھے آئے تو میں لے لوں گی نہیں تو نہیں دراصل میں نے کروانا تھا جو ریزن تھا جس کی وجہ سے میں گئی تھی میں نے سوٹ چینج کروانا تھا میں سوٹ لے کر آئی تھی تو مجھے نا وہ سوٹ اس کا جو ٹراؤزر تھا وہ تھوڑا ٹائٹ تھا لنکہ میں نے لیا سکسٹین ہی سائے تھا پتہ نہیں کیوں اس کا تھوڑا وہ تھائے سے مجھے ٹائٹ لگتا تھا تو میں نے کہا چلیں میں چینج کروانا تھا اچھا میں گئی تو انت میں نے بات کی تو کہتے ہیں جی ایک وہ جو ان کے سیلزمن تھا وہ کہتے ہیں ٹھیک کیا آپ کروانا تھا کہتے ہیں یہ آرٹیکل تو اس پر کمپیٹر پر شو ہی نہیں ہو رہا تو یہ ختم ہو گیا تو یہ اب یہ نہیں چینج ہو سکتا پھر میں پریشان میں نے کہا اللہ کیا کروں پھر میں گئی ادھر کاؤنٹر پہ کاؤنٹر پہ جا کے میں نے انت سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی آگے سے جواب دی پھر میں نے ریکویسٹ کی میں نے کہا دیکھیں آپ اگر ہو سکتے تو کر دیں پھر انہوں نے اللہ بھلا کرے کر لیں ریکویسٹ میرے سن لیں تو میں یہاں پہ دیکھتی جو مجھے اچھے لگ رہے تھے تو ان کی کسی کی شرٹ تھی کسی کا ٹراؤزر نہیں تھا تو اس طرح تھے تو میں چاہ رہی تھی کہ پورا مجھے پیر مل جائے تو خیر میں جلدی سے پھر میں نے لیا جو میں نے کام کروانا تھا وہ میں نے کام کیا کروایا اللہ کا شکر ہے سوٹ مجھے ایک اتنا کچھ خات پسانت ہو نہیں پھر میں نے کہا چلے نونے سے بہتر ہے وہ جو میرا یوز میں نہیں آئے گا تو اس سے اچھا کہ میں ایسی کوئی چیز دینوں جو مجھے یوز بھی کر سکوں میں اس کو تو یہ میں نے کر لیا بیٹا بیٹا تھا در گاڑی میں بچے تو میں پھر آگی تھی جلدی سے کیونکہ میں نے جانا تھا کہیں اور میں نے ٹائم دیا تھا چھے نو بجے کا تو میں گھر سے بھی لیٹ گئی تھی تو پھر میں جلدی سے میں نے گاڑی میں آئی تو بیٹا کہہ رہا اچھا میں آئی اتنی در راشتہ پارکنگ میں تو پھر کہتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ غریب ملک اس کے پاس پیسہ نہیں جاؤ تو پارکنگ کہیں ملتی نہیں کہیں بھی آپ چلے جاؤ تو لگتا ہے شاید ساری دنیا اسی دن نکل کے آئی بھی یہ جس دن میں گئی ہوں تو خیر اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھ کر گئی تھی بیٹے کی بکس دیکھ کر گئی تھی ریڈیم بکس میں بائنڈنگ کے لیے تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ایٹ فورٹی پہ لے لینا تو میں نے کہا ایٹ فورٹی پہ تو نہیں میں آؤں گی نائن او کلوک تک تو انہوں نے کہا چلیں آپ نائن ٹین تک آ جائی گا تو میں نائن ٹین تک گئی میں حالانکہ میں نے اور بھی آؤٹلٹ پہ وزیٹ کرنا تھا انسین ٹورس میں باقی جو برینڈز ہیں ان کے پر ادھر میں نہیں جا سکی کیونکہ میں نے کہا یہ احسان ہو کہ شاپ جو ان کی کلوز ہو جائے تو پھر مجھے دوسرا چکر پڑے گا نائن پھر آنا پڑے گا تو گئی میں جی تو ان سے پوچھا تو یہ کہتے ہیں جی کہ بوکس ہوئے ہیں وہ بینڈنگ نہیں کی ابھی تک ہم نے تو مجھے پھر غصہ آئے ان کے ساتھ خیر کافی میں نے بحث کی تو پھر کہتے ہیں جی آپ ایسے کریں کہ آپ کا لاک لے لیں تو وہی جس چیز سے میں بچنا چاہ رہی تھی چیز تو وہی ہوئی پھر بھی مجھے چکر تو پھر بھی ایک پڑائی تو پرحل میں نے کہا آپ اگر نہیں کر سکتے تو آپ پہلے مجھے بتاتے ہیں میرے جو کام تھے وہ تو میں کر لیتی تو یہی ہوتا ہے اگر دیکھیں ہم لوگ کسی کو اگر پہلے ہی صحیح بات کر دیں تو نہ ہمیں شرمند ہونا پڑے نہ اگلے بندے کو شرمند ہونا پڑے تو بات جو بھی آپ ایک ہی دفعہ کیے کریں صحیح بات کیے کریں تو خیر وہاں سے پھر میں آگئی بیٹے نے کہا محمد جی جوس پی نہیں کریں گے کیونکہ اب گرمی آگئی اب کہیں بھی جائیں گے تو جوس وغیرہ تو مست ہے تو اس کے بعد جی آئے ہم لوگ گھر تو گھر یہ بیٹا چھوٹا سوری گھر پہ تھا صرف میں اور میرے بڑے بیٹے ہی تھا چھوٹا نہیں گیا تھا تو اس سے پہلے میں نے مارکیر سے کچھ لینا تھا اس لیے میں چھوٹے کو ساتھ لے کر گی تھی پھر اس کو میں نے گھر ڈراب کیا تو پھر ہم لوگ چھلے گئے تھے دونوں ماں بیٹا سینٹر اچھا لگئے تو یہ تھا جی میرا آج کا بلوگ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگ ہوگا اللہ حافظ